جی میں سمجھ گیا آپ کی بات دیکھیں یہ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ جس لڑکی سے کے ساتھ انٹرسٹی رہے ہیں جسے پسند کرتے ہیں وہ یہ رشتہ نہیں بھیجوا سکے کنفیوز رہے تو گھر والوں نے اس کی کہیں منگنی کر دی ہے تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب میں کیا کروں ویٹ کروں وہ لڑکی بھی ان کو پسند کرتی ہے وہ بھی جہاں منگنی ہوئی ہے وہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہے تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں ویٹ کروں رشتہ بھیجوں یا نہ بھیجوں تو دیکھیں یاد رکھیں کہ اسلام کے کچھ اصول ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے بھائی کے لگائی ہوئی قیمت پہ قیمت نہ لگائے بولی لگانا اسلام میں جائز نہیں ہے اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز میں کسی سے خرید رہا ہوں آکے پچاس روپے کی دوسرا بندہ کے کہتا ہے میں ساٹھ دیتا ہوں تو اب یہ دوسرے کے لیے بھی جائز نہیں ہے میرے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ میں ساٹھ والے کو دوں کیونکہ میرا پچاس روپے ریٹ ایک بندے سے تیہ ہو چکا ہے قیمت پہ قیمت لگانا یہ دوسرے بھائی کے ساتھ زیادتی ہے ایک قسم کا ظلم ہے کہ آپ اس کے پر بولی لگا کر اس کی چیز لے رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز کہ نکاح کے پیغام کی اوپر نکاح کا پیغام بھیجنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے اگر کسی کا کسی نے کسی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کسی لڑکی کو کہا ہوا ہے یا لڑکی نے لڑکے کو کہا ہوا ہے تو اب جب تک لڑکی اقرار یا انکار نہ کر دے اب اگلا نیکسٹ اس کو پیغام نہیں آ سکتا سمجھائی بات ٹھیک ہے اگر احمد نے سائمہ کے گھر پیغام نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے اور سائمہ ابھی خاموش ہے تو علی سائمہ کے گھر پیغام نہیں بھیج سکتا جب تک احمد کو انکار یا اقرار نہ ہو جائے اگر انکار ہو گیا تو پھر علی پیغام بھیج سکتا ہے اگر اقرار ہو گیا تو اب علی کوئی پیغام نہیں بھیج سکتا بلکل اپنے آپ سائمہ کو ذہن سے بھی نکال دے ٹھیک لیکن اب اس میں سوال یہ آ جاتا ہے کہ منگنی زبردستی تو نہیں ہوئی کہیں اگر منگنی زبردستی ہوئی ہے جی میں ذرا کمپلیٹ کمپلیٹ کرلوں پھر آپ دوبارہ اپنی بات کر لیجے گا کیونکہ یہ سب کے لیے ہوتا ہے نا آنسر پھر آپ بے شک اگر کوئی ڈاؤٹ رہ گیا تو بتا دیجے گا اچھا اب اگر منگنی زبردستی ہوئی ہے کہ لڑکی کو نہیں پسند تھا پھر بھی ہو گئی یا وہ بتانا چاہ رہی تھی نہیں بتا سکی تو اب یہ لڑکی کی طرف سے یعنی منگنی کی بات کرو نکاح کی نہیں بات کر رہا تو لڑکی کی طرف سے یہ چیز ہے کہ پہلے وہ کلیئر کرے اپنے پیرنٹس کو اپنے گھر والوں کو یا جہاں رشتہ ہوا ہے کہ یہ مجھے قبول نہیں ہے رشتہ یہ آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے مجھے پتا ہے کتنا پریشر ہوتا ہے سوسائٹی کا لوگ کتنا وہ ڈالتے لیکن یہ اس کے بغیر یہ کوئی سولوشن نہیں ہے لڑکی کو پہلے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا پڑے گا کہ یہ مجھے رشتہ بسانی ہے چاہے وہ ناغواری کا اظہار کرے چاہے وہ پروپر بتائے اپنی ماں کو بتائے کسی بہن کو بتائے لڑکی کی طرف سے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ رشتہ ریجیکٹ ہے تو وہ کیونکہ منگنی کی بات ہے تو وہ خالی الفاظ اس کے کہہ دینے سے بھی وہ منگنی ختم ہو جائے گی تو اب جب وہ منگنی ختم ہو گئی ہے یا رشتے کا انکار ہو گیا ہے اب دوسرا بندہ جو ہے نا پھر اس کے بعد آپ کو بتائے کہ بھئی وہ رشتہ میں نے ختم کر دیا یا گھر والے نہیں بھی ختم کر لے میں نے انکار کر دیا میں نے گھر والوں کو بتا دیا ہوتا ہے نا زور زبردستی وہ کرتے ہیں تو گھر والے نہیں بھی کر رہے تو کم از کم لڑکی گھر والوں کو بتا دے اور پھر اس کو کہے وہ پھر آپ آپس میں سیچویشن دیکھ لیں کہ گھر والوں کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے اب آپ لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے کیا کرنا ہے لیکن لڑکی کا انکار ضروری ہے گھر والوں ضروری نہیں ہے کہ وہ آن آنس کریں کہ جی منگنی ٹوٹ گئی ہے ہونا یہی چاہیے لیکن اگر وہ نہیں بھی کر رہے زور زبردستی کر رہے ہیں تو لڑکی نے تو انکار کر دی ہے نا نکاح کا پیغام تو ریجیکٹ ہی کنسیلر کیا جائے گا شریعت کے مطابق اب آپ اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں یہ بالکل اس میں کلیر کر لیں جی اب آپ بتائیں بس وہ ٹھیک ہے وہ اگر لڑکی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوئی منگنی تو وہ انکار ہی ہے نا تو پھر آپ اس سے پوچھ لیں کہ گھر والوں کو وہ بتا دے اور آپ رشتہ کا پیغام لے کر چلے جائیں یہ تو دیکھیں نا اب وہ اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں سٹینڈ نہیں لوں گی تو پھر تو پھر تو کام خراب ہے نا پھر تو کام گول ہے اگر دیکھیں اس نے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنی ہے تو اس کو تو پھر کرنا پڑے گا اگر وہ ابھی یہ تھوڑی سی قربانی ہوتی ہے اس کو تھوڑی زندگی جس آپ نے شوہر کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے شوہر نے آپ کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا مسائل آتے ہیں زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے کیا کیا چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں تو جینا مرنا ساتھ ہوتا ہے یہ تو ایک مطلب دو ہافز میں اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے ایک ہاف دوسرے ہاف کے ساتھ اگر کھڑا نہیں ہوگا ایسے کر کے تو ابھی نہیں کھڑی ہو پا رہی تو پھر کل کیا تو آپ دیکھ لیں اگر وہ کھڑی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ سٹینڈ لیتی ہے بتا دیتی ہے کم از کم آپ کو بلاتی ہے وہاں پہ یا آپ کو کوئی ایسی سیچویشن کہتی ہے کہ آپ آ جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ نہیں کر رہی ہے اور بالکل ہی آپ کو ایسا آپشن رکھا ہوئے کہ ٹھیک ہے بھئی کہیں خود بخود ہی اس کے ساتھ ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوا تو جی ٹھیک ہے جی در امی ابو نے کرا جی تو میں کر لوں گی تو ایسا آپشن رکھا ہوئے تو پھر میرے خیال میں آپ کو بھی ریتھنگ کرنا چاہیے اس کو یہ پیار وہی ہوتا ہے جہاں پہ دونوں سپاؤسز جو ہے نا دونوں طرف آگ بڑک رہی ہو دونوں طرف پیار ہو جینے مرنے کا عظم ہو سمجھ آئیے آپ کو بات ٹھیک ہے مجھے کافی زیادہ کالز آ رہی ہیں آپ کی بات میرے خیال میں آنسر کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم تینکیو انشاءاللہ اسلام علیکم میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوئیزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ